چلوں گی یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کینیڈا امریکہ میں انڈیا کے اوپر طرح طرح کی الگیشنز لگ رہی ہیں خالستان کو لے کر خالستانی ایکٹیویسٹ یا ٹیررسٹ بھی بولے جا سکتے ہیں ان کو لے کر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سیچویشن کو ایزا پاکستانی یہ بہت شکریہ میرے خیال میں کہ ٹیررسٹ یا سپریٹسٹ یا جو بھی آپ نام دیتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن جہاں تک خالستان مومنٹ کی بات ہے اور جہاں تک خالصہ کی بات ہے اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو یہ جو ظاہر ہے کہ گندرہ گاندی کے زمانے میں جب پرائم منسٹر تھی تو ایک بلو سٹار ایک آپریشن ہوا تھا بندرہ والا کے خلاف اور جو وہاں پر جو خون خرابہ ہوا اور پھر جس طریقے سے اس سکٹ ایکٹیویسٹ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں سکٹ بہت ناراض ہو گئے اور پھر انہوں نے ان کے اپنے گارڈ میں جو کسی تھے انہوں نے اندرہ گاندی کو قتل کیا اور اس کے نتیجے میں پھر جو دیلی میں ہوا یا باقی جبوں پر ہوا کہ وہ تقریباً دو آزار سے زیادہ سکٹ مارے گئے بہرحالا اسٹل ریمیمبر دی ورڈز آف راجیو گاندی جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے اس نے کہا سٹاپ دیس میٹنیس تو یہ اس وقت یہ تھا دوسری بات ہی تھی کہ اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا کہ سکٹ جو تھے ان کے پر کافی پابندیاں لگی اور یہاں تھا کہ عام فورسز میں بھی ان کو کافی سائیڈ لائن کیا گیا اور بہت سارے ریکروٹس مارے گئے نکالے گئے پھر ہم نے دیکھا بورڈرز پر تھے اور ان کے سیک اپنے رائیفل اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے ناراض تھے وہ سب کچھ تھا تو بہرحال یہ جو انگ تحریک ہے جو اٹھی ہے اور وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی آج کل کا ہے یا صرف کینیڈا تک محدود ہے لیکن اب ان کا ڈائس فورا جو ہے سپیشلی کینیڈا میں یوکے میں آسٹریلیا اس کے علاوہ امریکہ میں کافی اٹیو ہے اور انہوں نے ایک خالستان مومن کے لیے خالستان کے لیے انہوں نے باقیدہ ریفرنڈم بھی کرائے مختلف کمٹریز میں اور ابھی وہ امریکہ میں بھی یہی کرنا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ کینیڈا میں جو ان کا مرکز ہے تو ظاہر ہے وہاں پر جو سکٹ ایکٹیویس سکٹ ایکٹیویس میں پھر انہوں نے حدیب سنگھ اس کو قتل کیا اور اس کے بھی جو ڈانڈے ملتے تھے اس پر دی آسٹریلیا اس پر دی کنیڈین انٹیلیجنس اجنسیز اور اس کے علاوہ انہوں نے شیئر کیا سی آئی آ کے ساتھ اور ام آئی سکس کے ساتھ اور اسٹریلیا انٹیلیجنس اجنسیز کے ساتھ اور انہوں نے بھی اس کو کریڈیبل ایویڈنس کا اور وہ نے جیو جیو جی ٹوانٹی کی جو سپٹمبر میں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر یہ چیز اٹھائی گئی اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو جسٹن ٹرودو ہے جو کینیڈا کا اس کو جو سر مہری سے اور پھر جس طریقے سے وہ ملے مہری صاحب سے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بلکل کریڈیبل ایویڈنس کے ساتھ انڈیا کے سامنے رکھا اور پھر ایک ڈیپلومیٹک رو ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے جو جو راہ کا جو اپریٹیو تھا سیمبیسی سے نکال دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی نکال ہے اور پھر مختلف جو اپریٹیوز تھے ان کو نکالتے رہے اب وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر تو انڈیا جو تھا وہ کافی ناراض بھی تھا اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے سب میرین ادھر جا سکتے ہیں تو ادھر تک تو بات پہنچی ہے اب اس کے بعد ہم ہی کرنے کیا ہوا وہ بتائیں سیر میں بلکل اس میں بات کروں گی لیکن میں اسی بات کو لے کر ذرا کرنل صاحب کی طرف بھی چلوں گی اب مجھے ایک تو یہ سمجھ جاتی کہ پاکستان اس بات کے اوپر پارٹی کیوں کر رہے سر اس لیے کہ اگر کرنل صاحب اگر خالستان کی بات کی جائے کہ سکھ جو ہیں وہ خالستان بنانا چاہتے تو وہ تو پجاب کا حصہ تو پاکستان کے پاس بھی ہے تو پاکستان میں تو اس سے ڈر جانا چاہیے وہ تو کہتے لہور تک لے جائیں گے آپ کی خیال سے اتنا ہم ہمارے اندر کے اس بات کا جوش آ جاتا ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا بھی اس قسم کی نیوز آتی ہے بھارت کو لے کر آرزو جی ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم آپ کے شو پر یہ آتی ہے کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول پاتے یہ ایک تکلیف ہے ہمیں یہ ہماری آپ سے کمپلینٹ ہے کیونکہ آپ کا سٹینڈ کریکٹنس کے لیے ہوتا ہے اس کے سامنے میری ایگو آ جاتی ہے ایزا انڈین کہ یار میں آرزو جی سے زیادہ کریکٹ ہو کے دکھا ہوں گا اور اس لیے آپ جرنل ہی دیکھتی ہیں کہ آپ کے شوز جو ہوتے نا وہ اوورال انڈیا میں بھی اور میں بھی آپ کے کنٹری کا میں ایسے نہیں بتا پاؤں گا پر میں نے سنا یہ یہ کہ وہ جیادہ فیمس ہوتے ہیں کیونکہ they are very impartial and to the point اب میں اتنی ساری لمبی چوڑی کہانی کا جواب نہیں دوں گا لیکن آج آپ کے بریگیڈیر صاحب نے یہ بال میرے کو جتا دی ایک ورڈ کے پیچھے جتا دی چاہے انہوں نے گلتی سے بولا چاہے سچائی سے بولا چاہے ذمہ داری سے بولا i am so happy کہ مجھے کچھ نہیں بولنے کی ضرورت پڑے گی سوائے ان کی اسی line کو repeat کرنے سے سب کچھ clear ہو جائے گا thank you very much sir آپ نے بہت بڑیا بات کر دی کہ blue star ہم نے بندرہ والے کے لیے کرا that means ایک individual terrorist کے خلاف کیا جس نے اس terrorism کو unfortunately ایک ایسی جگہ جو کہ ہمارے لیے بہت پوجین یہ مانی جاتی ہے golden temple کے اندر کر دیا so that means بڑی clarity کے ساتھ چاہے انہوں نے گلتی سے ہی بولا ہوگا اور i hope کہ انہوں نے جمعیداری سے بول دیا ہوگا کہ یہ لڑائی blue star خالستان کیلئے نہیں تھی یہ لڑائی انڈیا کی طرف سے forces کی طرف سے سکھ community کے خلاف نہیں تھی کیونکہ اب اگر سر اس بات سے پلٹ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن انہوں نے آپ کے شو پر بولا ہے کہ بھندرہ والے کے خلاف تھی i'm so happy that means individualistically میں ایک democracy ہوں آپ کے ہاں democracy کا taste آپ کے blood میں اتنا strongly نہیں آیا ہے جتنا ہم لوگوں کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں میں آپ کے شو پر موڈی جی کو کچھ کہہ سکتا ہوں موڈی کو موڈی بول سکتا ہوں جی بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کو شاید used to نہیں ہے اس ڈیموکریسی کے taste کے so جہاں تک بات آتی ہے کہ پاکستان اس کو enjoy کرے یا نہ کرے i think enjoy وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ خود دیکھ رہا ہے کہ جہاں جہاں چاہے آپ نے u.s کے کہنے سے یا آپ نے own selfish financial interest کے وجہ سے یا آپ affiliation کی وجہ سے کوئی مجبوری کی وجہ سے مجھے نہیں مانو بٹ جس طریقے سے آپ نے ایک so called world renowned terrorism کو even afghanistan میں جب support کیا create کیا بڑھایا آپ آج روجانہ رو رہے ہیں کہ یہ terrorism میرے یہاں کیوں ہو رہا ہے آپ کے لوگ آج روج رو رہے ہیں کہ TTP آپ کا اپنا بچہ ہے یا نہیں ہے آپ آگے اور رو رہے ہیں کہ اسی terrorism کے attack کے اوپر u.s نے آپ کو اپنی گود سے اتار کر kick مار کے باہر کر دیا وہ kick میں بھی a bad word میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن یہ word اس لیے میں نے استعمال کیا ہے کہ جو چیز hurt ہوتی ہے نا مجھے لگتا ہے not only brigadian صاحب پورا کا پورا پاکستان تب ہی نہیں چاہے گا کہ اس کے یہاں کوئی terrorist 19 november کا نام لے کے آپ کو دھمکائے اور آپ دھمک جائیں جدہ بڑی بات ہے کہ اگر کسی پننو نے یہ کہہ دیا کہ 19 تاریک اور آپ نے ڈر گئے آپ کہ اس دن actually air india کی ساری flight آپ بند کر دیں i think اپنے اپنے character کی بات ہے آپ اس پننو کو 13 ڈیسمبر کی ڈیٹ دینے کے لیے ڈیکلیئر کر دیں وہ اس کا حق ہو سکتا ہے لیکن ہم ڈر جائیں یہ نہیں ہو پائے دیکھیں اگر ہم ان دو باتوں کو ہی پکڑ کر چل رہے ہیں جیسا کہ آپ کے شو میں اس سمیہ ہے کہ کینیڈا نے ننجر کے لیے بولا ننجر نے ایسا کونسا ایسا کونسا اچھا کام کینیڈا کے لیے کیا ہیومینٹی کے لیے کیا ورلڈ کے لیے کیا جس کی وجہ سے آپ کو اس کی موت کا شوک بنانا پڑ رہا ہے آپ کو اسے کوئی ایک بہت بڑا درجہ دینے کی بات ہے وہ بھی پاکستان میں 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 ایسا انڈیویجال میں ایک سکنڈ اور لگا ہوں میں ایسا انڈیویجال بولتا ہوں ننجر سے میری کیا دشوانی ہو سکتی ہے ایسا انڈیویجال zero nothing ننجر کی ٹرودن کے ساتھ ایسی کونسی دوستی ہے جو ٹرودن کو اس کا کلمہ پڑنا پڑے یا اسے کاندھا دینا پڑے سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا these are all political things and between Pakistan and India only lesson learnt is one جو کہ US نے آپ کو شاید نہ سکھایا ہو ہم نے سکھ لیا terrorism جہاں بھی ہو سے وہاں جا کر مارنا آپ کا حق نہیں بنتا ہے آپ کا کرتب بنتا ہے it is your responsibility because terrorism is against not you and me it is against humanity میں بالکل یہی بات برگیڈیو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ terrorism ہو رہی ہے جو کینیڈا امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ آدمی ماں کھڑا ہو کے دھمکیاں لگا رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے پارلیمنٹ پہ اٹیک کر دوں گا کبھی ایڈ لائن کو کچھ کہتا ہے دیکھ لو جہاں تک خالستان مومن کی بات ہے جہاں تک بندرہ والے کی بات ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو انڈیا نے terrorist کہا اس کو terrorist declare کیا یہ نہیں کہ وہ terrorist تھا میں اس کو terrorist بولتا ہوں وہ سکھ لیڈر تھا اور اس کے بہت followers تھے اور وہ پہلے بڑا peaceful رہتا تھا لیکن جب اس نے ایک مطالبہ کر دیا تو اس کے مطالبے میں بلو سٹار اپریشن ہو گئے اور پھر اس میں کتنے سکھ مارے گئے اور جس طریقے سے مارے گئے کہ آپ نے ٹھینک چڑھا دی ہے آپ نے موٹر گولے اور اس کے علاوہ پورا massacre کر دیا تو آپ اگر collective punishment پورے سکھ کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پنجاب میں کتنا عرصہ جو central rule رہا پھر ان کے جتنے امین ایز امپی ایز وغیرہ کتنے سائیڈ لائن ہو گئے سکھ کمیونٹی کو کس طریقے سے نوکریوں سے اور باقی سے نکالا گیا ان پر کس قسم کی پابندیا لگی تو ظاہر ہے کہ باہر انہوں نے جانا تھا اور جب چلے گئے آپ اس کو ابھی کینیڈا میں مارتے ہیں امریکہ میں مارتے ہیں ان کی سباری دیتے ہیں اور راہ کے اتنے پھر نکل آئے ہیں کہ وہ مساتھ کو کاپی کرے وہ دوسرے ایسے انٹیلیجنس کو کاپی کرے انہوں نے ہمارے موں پر پیسٹ کیا تھا کریمہ بلوچ کو جو کہ 2020 میں یہ کنیڈا میں ماری گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی ثبوت آئی سائی پر نہیں ملائے جبکہ ان کے راہ کے کلیر ثبوت جو کہ وہاں پر سپاری دے دی ایک لاکھ ڈالر کی پھر اس میں پندرہ ہزار ڈالر انہوں نے پیگ کیا ہے منہیٹن میں اور پھر ہٹمین کو لیا ہٹمین امریکہ کے ڈراغ ایجنسیز کا پہلے سے ایجنٹ تھا وہ انڈر کور تھا اور اس نے سارا سلسلہ بتا دیا جو وہاں نے کہا ہے گوبتہ تھا جو ان کا سیکیورٹی اپریٹیوز تھا تو یہ زارے ساری چیزیں جو امریکہ سیاہ یہ اس کے علاوہ کینیڈا اور ان کے سفاردکار یہاں تک کہ بائیڈن صاحب بولتے ہیں یہ جو ٹھوڈو صاحب بولتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے لیکن مودی صاحب ٹھیک ہے انڈیا ٹھیک ہے خالستان غلط ہے وہ وہاں پر ٹررس آپ دوسرے کے زمین پر اگر ٹررس کو بھی مارتے ہیں تو یہ آپ کا حق نہیں ہے یہ اس ملک کی ذمہ داری ہے آپ کس طریقے سے اس کو تو یہ کوئی قانون نئی اور تیسری بات یہ ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی تو اسے ایک پروڈ دیٹوے نٹ لائک راہ کہ وہاں پر ہر قسم کے راہ ہیں استعمال کرے اور پھر راہ ہیں تو پکڑا جاتا ہے مگر سر ایک چیز جو ڈاکٹر میں برگیڈر صاحب آپ سے ہی کہہ رہی ہوں جو ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ نے اپنی ایک ٹوئٹ میں لکھا کہ بھارت کو سیکھنا چاہیے آئی ایس آئی سے کہ کس طرح سے ملک سے باہر لوگوں کو مارا جاتا ہے اور پھر پکڑے پکڑ میں بھی نہیں آتے کئی ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں پاکستان کی ایجنسیز کا نام لیا گیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مارا وہاں پر کسی کو کینیڈا میں کسی کو امریکہ میں اور پکڑ میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ لوگ بڑے اناڑی ہیں کہ یہ مطلب مار بھی رہے اور پکڑ میں بھی آ رہے ہیں دیکھو عرضو جی کس نے الزام لگایا ہے ٹروڈو نے لگایا ہے اس آئی سائی پر کیا بائیڈن نے لگایا ہے کیا بوش نے لگایا ہے اس کے علاوہ کیا ٹرمپ نے لگایا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور اس قسم کا وہ ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ویرٹ بلام جو کہ میرے خیال میں ان کا امریکن جنرل تھا اس نے کہا تھا میں نام بھول گئے ہیں اس وقت لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خالستان کے ریفرنڈم سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں ہو گئے اس کے نتائج بھی آ گئے اور پھر جو پنجاب ہے ان میں وہاں پر ان کی بڑی سی ہے سکھ کمیونٹی ایک پیسفل بھی ہے اچھے لوگ ہیں لیکن ساتھ ایک مارشل ریس بھی ہے تو وہ جانتے بھی ہے کہ اپنے آزادی کس طریقے سے لینی ہے لیکن اگر دوسرے ملکوں میں وہ ریفرنڈم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اکٹیویس تھے جو وہاں پر امریکہ میں بھی تھا لائر بھی تھا اور پلاس اکٹیویس بھی تھا اسی طرح نیجر بھی تھا تو ان کو مارنا کیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی ریسپانسیبل ملک کا میں نے تین چیزیں ہیں یا تو ایک بات کرو یا تو انڈیا کے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ترقی کر لی ہے اور اس ترقی کے ہم بڑے مارکیٹ بن گئے اور اب بڑے پاورز کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہو گئے اور شاید ایکویٹ کر گئے تو وہی حرکتیں وہ کرنے لگے لیکن ملٹی چال پر نمبر چو یا تو یہ ہے کہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کے چلاف کو جس طرح کی کرنل صاحب نے خود اگمٹ کیا کہ ہم ان کو ماریں گے اگر مارتے ہیں تو پھر سینا پان کر کہو ہاں ہم نے مارا ہے تاکہ پھر بائیٹن کو بھی پتہ چلے اور اس کو بھی ٹرودو کو بھی پتہ چلے اور دیسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی حرکت یہ کرنی ہے تو تو ڈیسی مچورٹی دکھا دو چوڑا سا اپنے سکلز بہتر کرو تاکہ آپ کے خینز وہاں پر نو ہو کرنل صاحب آپ کیا کہیں گے بہت سی چیزیں آپ کی طرف آ گئی ہیں اب آپ نے ریپلائے کرنا ہے لیکن کیا واقعی میں آپ لوگ گھبرا گئے اس نیوز سے کہ اس طرح سے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جیسے برگیڈے صاحب کہہ رہے ہیں اس شو پر آپ کو دکھ رہا ہے کون گھبرایا ہوا ہے بولنے والا انسان اگر گھبرا جائے تو میں کیا کروں پھر بھی پھر بھی پھر بھی میری ریکویسٹ رہی گی بریگیڈے صاحب کیونکہ آپ اپنے نام کے آگے بریگیڈے لگاتے ہیں میں کرنل لگاتا ہوں نہیں سر میں بالکل تھوڑا سا ٹائم تو ہمیں پوری دنیا میں اور سپیشلی پاکستان اور ہنڈیا میں یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ شاید ہمیں ٹینک کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ آ جائے کرپیا کرکر آپ گوگل کر لیجئے آپ پرانے جو آپ کے اچھے ٹیرریسٹ دوست ہیں ان سے پوچھ لیجئے صرف اور صرف گولڈن ٹیمپل میں ٹینک نہیں جا پایا کیونکہ اس میں جگہ نہیں تھی اس کی کسی بھی اپروچ گلی میں جگہ ہی نہیں تھی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں میں پھر بھی کیونکہ آپ میرے پر وشواس نہیں کرے گے ہو کرنا بھی نہیں چاہیے آفٹر آل کیونکہ پاکستان پر اگر پوری دنیا وشواس نہیں کرے گی تو آپ میرے پر کیسے کریں گے کوئی بڑی بات نہیں بٹ آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ what is what is the specification of a tank so اس لیے یہ مد بولیے گا کسی اور کے سامنے میں ایزا فوجی insulted feel کروں گا کہ میرا ایک بھائی فوجی ٹینک کے بارے میں غلط بولیا کہ انہوں نے گولڈن ٹیمپل کے اوپر ٹینک چڑھا دیے it's not possible problem یہ تھی دوسری بات ضروری نہیں تھا کہ جرنل برار کو اسی گولڈن ٹیمپل میں as a commanding officer جوتے اتار کے جانا تھا جو آپ بات کر رہے نا ہم نے جاتی کر دی میں humanity والی باتیں کر رہا ہوں اس سمیں میں اگریشن کی باتیں بھی کر سکتا ہوں لیکن مجھے اس میں اگریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ میرا پنجاب میرا ہے میرا گرو گراند صاحب میرا ہے آپ سے زیادہ ہر بار ہر سمیں you will never be able to compete with my گرو گراند صاحب with my sikh آپ کو اگر تھوڑا بہت میں پیچھے لے جاؤں آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا پاکستان war چاہے ادھر ہو چاہے کہیں بھی ہوا ہو bangladesh war sikh community was the top community to make us win میں کسی ایک community کو ویسے identify کبھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ فوجی خون فوجی ہوتا ہے سردار نہیں ہوتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے سے زیادہ بڑا سردار کوئی ہو نہیں سکتا so let us let us take it with the correctness اچھا آگئی بات آپ کی کہ آپ نے وہ جو بڑے اچھے سے figures بتائے data بتائے sir اگر اتنی اچھائی کے ساتھ پاکستان کے پاس یہ data ہے کہ ایک لاکھ ڈالر پر پندرہ ہزار sir ہمارے پاس تو ہے نہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف terrorists جو ہیں terrorism sponsoring states کو ہی یہ سب بتاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ definitely as a country اپنے آپ کو terrorist country مت declare ہونے دے وہ بہت بڑی بات ہے آگئی بات آپ نے بولا کہ کرنیل صاحب نے بولا کہ مارنا چاہیے میں نے کبھی نہیں بولا کسی کو بھی مارنا چاہیے میں نے ہر بار بولا ابھی بھی بول رہا ہوں لکھ کر بول سکتا ہوں خون سے لکھ کر دے سکتا ہوں terrorism کا صرف ایک علاج ہے terrorists should be terrorized to live in this world آرزو جی side مت لیجئے گا میں نے کبھی نہیں بولا کہ for india i am saying it is for the humanity اگر انسانیت کا دشمن کوئی ہے اور اگر اس کا نام terrorist ہے ڈرا رہا ہے ڈھمکا رہا ہے آپ ایک اور crime کر رہے ہیں کہ آپ ڈھمک رہے ہیں آپ ڈر رہے ہیں مجھے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج کھل کے کہتا ہوں اگر اگر آپ اگر آپ کل صبحرے حافظ سعید کو مارتی ہیں کیونکہ اگر وہ UN designated terrorist ہے یا انہیں hand over کر دیتی ہیں UN کو you are not doing a favor to me ہم تو اسے ماری لیں گے آج نہیں تو کل بچا سکو تو بچا لینا کتنے بچا لیے آپ نے آج کل تو آپ بھی رو رہے ہو کہ آپ terrorism سے گراسیت ہو 70,000 لوگ آپ کے مر گئے terrorism میں یہ میں نے نہیں کہا آپ کے parliament میں آپ کے prime minister نے کہا ہے آپ کے ہی prime minister نے کیا کہا ہے جو پہلے والے تھے نواز شریف آج آپ کے پاس واپس آگے ہیں اب آپ یہ بھی نہیں بہت پائیں گے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کے ہی chief نے میرے پیٹھ میں چھوڑا بھونگ دیا یہ کام کر کے جو اس نے کارگل بکھیا کیونکہ آپ نے کہا کارگل میں آپ تو آئے نہیں آپ نے تو اپنی body لینے سے منع کر دیا یہ کندہ ہے جناب بڑے صاحب proud ہوں کہ میں نے وہ کندہ دیا ہے پاکستان کے سولڈر کو دکھانے کے لیے شروع کرنے کے لیے میرے سولڈرز کو کہ کوئی بات نہیں اب یہ یہ مرے ہوئے پاکستانی نہیں ہے مگر یہ مرے ہوئے لوگ ہیں برگیڈے صاحب کیوں ہم لوگ اپنے سولڈرز کی dead bodies نہیں لے رہے تھے کارگل میں میں ہمیشہ یہ بات سنتی ہوں اور بہت عجیب لگتا ہے کیا وجہاتی ہے ٹیوریس تھے وہ ٹیوریس تھے اس لیے عرضو جی یہ میرے خیل میں اس پر ہم پہلے بھی کندہ صاحب کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں آج جو پروگرام ہیں وہ خالستان اور انہوں نے جو ران ہیں دوسرے ملکوں میں ان کے جو خالستان مومنٹ کے ریڈرز ہیں ان کو جو مارتے ہیں اس پر پروگرام ہیں اس پر دوسرا ٹائم ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے اس پروگرام کے جریعے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ کو ایشور کرتا ہوں گارنٹی کرتا ہوں بچا سکو تو بچا لو حفیظ سعید کو بچا سکو تو بچا لو مونالا مسعود کو بچا سکتے ہو تو بچاو اتنا مردر ہو جتنا تم چیت رہے ہو یا وہ کر رہے ہو میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ذرا کندہ صاحب کو میں نے پہلے بھی کچھ مواد بیجا تھا میں نے ارزو جی ان کو بجوا دے یا میشہ چیلنج کرتا ہے میرے جو بھی بات ہوتی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ نے صرف بیڈیا کو پڑھا کریں بریڈیا بریڈیا میں بھی آپ کو جیسے آپ بول رہے ہو نا کہ یہ مجھے چیلنج کرتا ہے میں کرتا نہیں ہوں سر میں آپ کو اگر اتنی دیر سے سر بول رہا ہوں اور یہ آپ کو میں چار پانچ بار پہلے بھی یاد دلا چکا ہوں میں آپ کو آپ کی اوقات پر لے جا سکتا ہوں لیکن یہ میرے یہ میرے دیسنسی میں نہیں ہے یہ میرے دیسنسی میں نہیں ہے یہ کرتا ہے پڑتا ہے نا یہ دو منٹ میں صحیح ہو جائے گا یہ کرتا ہے پڑتا ہے یہ جو آپ شو میں بول رہے ہو نا یہ that shows your decency یہ شو آپ کی دکھاتا ہے آپ کی upbringing یہ دکھاتا ہے آپ as an army man تو کسی ورڈ فورم میں بیٹھنے کے کامل نہیں ہوں آپ کامل نہیں ہوں آپ کی سوار لگی رہے ہیں what do you mean بھائی یہ کرتا ہے what do you mean بھائی یہ کرتا ہے آپ کی میرے بھائی کیا نگتا ہے جناب اگر جیوں کا نام ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتے ہیں ہمارے یہاں ہوتے ہیں آپ ایک ورڈ فورمس پہ بات کرنی نہیں آتی ہے don't try this don't try this دیکھیں ارزو کانسی کے شو پر ہیں عزت سے بات کرنی سیکھئے اگر عزت آپ کو آپ کے نشنا نہیں ملتی ہے آپ کو بھائی بات نہیں you don't deserve it لیکن یہ کرتا ہے اور پڑتا ہے نا کرنل صاحب ایک second کرنل صاحب please برگیڑی صاحب please آپ لوگوں کو بہت سنتے بہت سوالو کرتے آپ لوگوں دیکھ لو یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ کہہ رہا ہے نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے نہیں یہ میں نے بھی بول سکتا ہوں میں آپ پر ایسے نہیں بولتا ہوں آپ آپ انٹرنیشنل لیوپ پر بیٹھنے کے کامل نہیں ہیں آپ کو زندگی کی کاملیت چوہے آپ کو یہی نہیں بتا آپ کو یہی نہیں بتا کہ کون کیا ہے بولتا ہوں بولتا ہوں آپ موڈی کی اگر آپ کی اپریگنگ اتنی بیکار اور تھرڈ کلاس ہے مات کریئے لئے ایک کام کے اپنے دوش کو اپنا دوش کو اپنا بدا کر رہے ہیں آپ کے لوگ آپ کو دوگ رہے ہیں کہ آپ کتنی بدتمیزی اور گریوئی حقق کر رہے ہیں بدتمیز آدمی how do you talk this way سیدھا اب میں بتاؤ نہیں میں بتاؤ بدتمیز آدمی میں نے آپ کو بولا بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں میں بھی آپ کو بدتمیز لگی میں آپ کو بدتمیز نہیں بسلوں گا میں آپ کے ویوئرز کے اوپر چھوڑوں گا کہ یہ یہ شنیمان جی میرے فوجی خون ہے یہ میرے فوجی خون ہے او مائی گوڈ ایشو پر ہی بول رہا ہوں میں ایشو پر ہی بول رہا ہوں آپ نے تھوڑی نہ کریے بتنیزی ہاتھ نے کریے میں نے تھوڑی نہ کریے بتنیزی ہاتھ نے کریے یہ کیا کہہ رہا ہے جناب میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ کسی اچھے ٹی وی شو پر بیٹھنا سیکھو کلاسز لو مجھے بتنیز کہہ رہے ہیں واہ بھئی واہ میں نے تو ہی تک آپ کے باتے میں کچھ بولا ہی نہیں میں بتنیز ہو گیا پلیز سر ایک سیکنڈ پلیز ہم لینڈ وائنڈ اپ کرنا ہے پلیز آپ لوگ آرام سے بات کیجئے پلیز لاس کمنٹ برگیریہ صاحب پھر میں لاس کمنٹ کرنل صاحب آپ سے لیتے ہیں دیکھ لو میں پہلے سے ہی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایشو ہوتا ہے ایشو پر بات کریں یہ مجھے سر بلکل نہ کہے i don't mind it یہ بات کسی کے مہربانی یہ ریم جو ہے نا کرنل سے سینئر ہے کوئی کہے یا نہ کہے بات بات یہ بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو شور کرنے سے چیخنے سے مسئلہ خل نہیں ہوگا ایک مسئلہ سامنے آ چکا ہے جبکہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ لیول پر گئے اس کو ایکسپٹ کرانا چاہیے کہ یہ ہے اور اس میں جو ہم پر انگلیاں ہوتی ہے انٹرنیشنل پریس میں ہے انٹرنیشنل ڈیپٹومیٹک پروپ فرنٹ پر ہے اس کے علاوہ انڈیا کو یہ کنویو ہوا ہے ساری چیزیں اور ان پر باقیدہ چارج لگ چکا ہے اور وہ چارج بل لفاقے میں ہے وہ گولا جائے گا انڈائٹمنٹ ہوگی وہ انڈائٹمنٹ میں یہ فیس کریں گے یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا وقت کا انتظار کریں لیکن جو کچھ راہ نے کیا ہوا ہے اس کا جو بھی کنسیکنسز ہے دیو ٹو فیسٹ دو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں ہم نے ان کی دوستی دیکھی ہے اب یہ دیکھ لیں ان کی دوستی ان کو مبارک ہو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے اور دوسری باتی تیسری باتی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سکھ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس طریقے سے ان کو سکھ کی طرف سے جواب آئے گا یہ نہیں کہ پاکستان اس کو سپورٹ کر اگر اتنے ملکوں میں ان کا ریفرینڈم ہوتا ہے تو ریفرینڈم خالستان کے لیے ہوتا ہے وہ پاکستان کنڈکٹ نہیں کر اور پاکستان بھی ہوتا ہے جو کہ سکھ کی منٹی کی بات ہے تو سکھ کی منٹی ہم نے دور دور دے دیا ان کو باقاعدہ لیکن اگر وہ وہ در سے پورے نمبر نہیں چھوڑتے نہیں آتے یہ ان کی ثوابی دید ہے یہ وہاں پر ان کی طرح نہیں ہے کہ ان کو نہیں آنے دیتے جتنا ان کی تپسٹی ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان ان کے لیے کل آئے سکھ کے ائرپورٹ بھی کلے ہیں راستی بھی کلے ہیں سب کچھ کلے ہیں ان کے گردوارے بھی کلے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں تکریلیجس ویلیوز ہیں اس سے سیخ پا ہونا یا فاکستان ہونا اچھی بات نہیں ہے میں کارنل صاحب لاس کمنٹ آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ آرزو جی میں نے سمجھ لیا آرزو جی دو بڑی سیمپل سی بات کیونکہ آپ ایک سیولین ہیں زیادہ اچھا سمجھیں گے یہ سر اور جو رینک والی بات ہے نا یہ انڈین آرمی میں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی آپ سے عمر میں سینئر ہو یا فوج میں کمیشننگ ڈیٹ سے سینئر ہو اسے آپ سر بلاتے ہیں لیکن آپ کے آپ ہی کے شو میں ائر مارشل صاحب نے کہا تھا جو پاکستان آرمی کے تھے کہ کئی آفسر ہمارے جو سینئر بن جاتے ہیں وہ ہوتے ایکچلی تھرڈ کلاس ہے جیسے کہ مشرف رہے ہیں ایسا میں نے نہیں کہا ہے ایک لائیف شو میں انہوں نے کہا ہے سو we know کہ جس انسان کو اگر ایک انٹرناشنل ٹی وی شو میں بیٹھ کر بات کرنے کی تہزیب نہ ہو تمیز نہ ہو اس کے لیے کیا ورڈ استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کی کنٹری ڈیسائیڈ کرے آپ نے بولا انگلی اٹھائی ہے جناب ایک بات سمجھ نہیں آئی ٹروڈن اور میرے پرائیم منسٹر کی بات ہے تم کون پاکستان تم کون آپ کے اوپر ایزا پاکستان پچاسیوں آپ کو تو بھئیہ آتنکوادی پاکستان کے بجائے آپ کو تو آتنکستان بولا گیا ہے پوری دنیا میں you are a declared terrorist state FATF میرے خلاف تو آیا نہیں تھا چار سال تک آپ کے ساتھ چپ کر رہا تھا چل یہ کوئی بات نہیں یہ discussion کا topic نہیں ہے کیونکہ terrorism صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی that is the problem آپ نے کہا کہ دوستی دیکھ لیں oh my god اتنا احسان فراموش پاکستان میرا خون ہو نہیں سکتا پاکستان میں میرا خون